بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص کو ٹویٹر پر شیئر ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے بڑے پیمانے پر شیئر ہونے والی ویڈیو میں مذکورہ شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کو برا بلا گئتا رہا ریاض پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص نے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور رہاگیروں کو اسلح کے زور پر ڈر آیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس وقت وہ غیر طبی حالت میں تھا مذکورہ شخص سے تفتیش جاری ہے جبکہ ذابطے کی کاروائی کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا مملکت میں داخلے کے لیے ہیلتھ ریجسٹریشن اور سیڈیفکیٹ جو لازمی درکار ہیں سعودی عرب میں داخل ہونے والے مسافروں کے لیے ہیلتھ ریجسٹریشن سے مطالق کچھ سفری دستاویزات ہیں جو سعودیوں مقیم غیر ملکیوں اور سیاہوں کے لیے لازم درکار ہیں عرب نیوز میں شائع ہونے والے سروے کے مطابق مملکت میں داخل ہونے والوں کے پاس پی سی آر کا منفی ٹیسٹ سیڈیفکیٹ ہونا ہر صورت لازم ہے جو مملکت روانگی سے بہتر گھنٹے پہلے کسی تصدیق شدہ لبارٹی سے حاصل کیا گیا ہو مسافروں کو سعودی وزارت سیحت کی ایپ توقل نہ سے ویکسینیشن سیڈیفکیٹ اور مقیم اور قدوم پلیٹ فارم پر ریجسٹریشن کی بھی ضرورت ہوگی مملکت میں پہنچنے پر تمام مسافروں کا درجہ حرارت چک کیا جاتا ہے اور انہیں کرونا سے مدافتی کے طور پر ریجسٹر کر لیا جاتا ہے تمام ظاہرین کو قدوم پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی کرونا ویکسینیشن کا ثبوت جمع کرانا ہوگا جو سعودی عرب میں داخلے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے ظاہرین کو آمد سے کم مسکم بہتر گھنٹے قبل قدوم لنک کے ذریعے کرونا سے مطالق اپنی صحت کا ڈیٹا ریجسٹر کرنا یا اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے مملکت میں واپس داخل ہونے والے سعودی شہریوں کے لیے استثنہ کی حیثیت ودارت صحت کی توقع نہ ایپ سے واضح ہوتی ہے جبکہ غیر ملکیوں کے لیے مکمل ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے انجینئر فیض نے بتایا ہے کہ میں ریاض میں مقیم ہوں اور حال ہی میں چھوٹیوں سے واپس آیا ہوں انہوں نے بتایا کہ روانگی کے وقت میرے لیے انتہائی آسانی تھی کہ میرے پاس پی سی آر ٹیسٹ کی کاپیاں ویکسینیشن کی تفصیلات اور صحت کے زوابط کی مکمل تفصیلات موجود تھیں انہوں نے بتایا کہ کراچی پہنچتے ہی ائرپورٹ حکام نے ہمیں تمام تفصیلات آن لائن دکھانے کا مطالبہ کیا لیکن ہم وہاں یہ ایپ کھولنے میں ناکام رہے ہم جیسے دیگر مسافروں کو بھی اس مسئلے کا سامنا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ائرپورٹ سٹاف کو میں نے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی کہ ویکسین کی تمام تفصیلات کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں لیکن اہلکار اسے آن لائن دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے مطمئن ہو گئے اور ہمیں جانے کی اجازت دے دی ریاض ائرپورٹ پر واپس پہنچنے پر ہماری صحت سے مطالب تمام دستاویزات مکمل تھی ایمیگریشن ڈیسٹ پر موجود اہلکار کا انداز انتہائی محضبانہ تھا انہوں نے پی سی آر ٹیسٹ اور توقلنا کے کاغذات چیک کیے اور پاسپورٹ پر داخلے کی مہر لگا دی ریاض میں مقیم مصری باشندے ایمن حسن نے بتایا ہے کہ حال ہی میں میرے بہت سے دوست مصر سے واپس آئے ہیں یہاں ائرپورٹ پر طریقہ کار انتہائی آسان کر دیا گیا ہے ان تمام دوستوں کو واپسی پر ائرپورٹ سے باہر آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہے وہ چھوٹیوں سے واپس آ رہے تھے اور مملکت سے کرونہ ویکسین کی دو خوراکیں لے چکے تھے انہوں نے سفری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ اور توقلنا سے ویکسینیشن سیڈیفکیٹ کے علاوہ مقیم لنک پر ریجسٹریشن کروا رکھی تھی اہل خانہ مملکت میں نہیں کیا فیملی فیس ادا کرنا ہوگی سعودی عرب میں اکامہ قوانین کے مطابق وہ غیر ملکی کارکن جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مملکت میں مقیم ہیں ان کے ہر فرد خانہ کے لیے مہانہ چار سو ریال کی فیس آہد کی جاتی ہے اس فیس کو عربی میں رسوم المرافقین کہا جاتا ہے یہ فیس ادا کرنا لازمی ہے فیس ادا کے بغیر اکامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا روانبرہ سعودی حکومت کے جانب سے اکامہ کی مدت میں اختیاری تجدید کی سہولت فراہم کی گئی ہے جس کے تحت اکامہ سی مائی اور شش مائی بنیاد پر بھی تجدید کرایا جا سکتا ہے محکمہ پانسپورٹ سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اکامہ چھ ماہ سے اکسپائر ہے کفیل نے تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کرائی تو فیملی فیس کی مد میں انیس آزار سے رائد رقم جمع کرنے کو کہا گیا ہے جبکہ فیملی مملکت میں موجود نہیں ہے جوازات کی مطابق سعودی عرب میں اکامہ قوانین کے تحت ایسے تارکین جو اپنے اہل خانہ کے امراہ مقیم ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ پر آئید فیملی فیس ادا کریں آئید فیملی فیس سال روان چار سو ریال مہانہ کی بنیاد پر وصول کی جا رہی ہے فیس کی ادائیگی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی غیر ملکی کارکن کا اکامہ تجدید کرائے جا سکے سال روان سے فرام کی جانے والی سہولت کے تحت یہ ممکن ہے کہ سہمائی بنیاد پر بھی فیملی فیس ادا کرنے کے بعد اتنی ہی مدد کے لیے اکامہ تجدید کرائے جا سکتا ہے اکامہ قوانین کے تحت یہ لازمی ہے کہ تارکین اپنے اکامے کی تجدید سے قبل اہل خانہ پر مہانہ بنیاد پر آئید فیس ادا کریں جس کے بعد اکامہ تجدید کرائے جا سکتا ہے ایسے افراد جو اپنے اہل خانہ کو خروج ہوتا یعنی اگزیٹری انٹری ویزے پر بیجتے ہیں اور واپس نہیں بلاتے وہ اس امر سے نواقف ہوتے ہیں کہ جب تک اہل خانہ کا اکامہ کینسل نہ کرایا جائے ان کے حوالے سے آئید فیس جاری رہتی ہے اہل خانہ پر آئید فیس اس وقت ختم ہوتی ہے جب جوازات کے سسٹم میں ان کے اکامے کو کینسل کر دیا جائے موجودہ حالات میں جبکہ حکومت کی جانب سے مملکت سے باہر گئے ہوئے اکامہ ہولڈرز کے خروج عودہ کی مدد میں مفت توسی کی جا رہی ہے اس دوران اہل خانہ کے اکامے کی مدد میں بھی اس خود توسی کر دی جاتی ہے تاہم ان پر آئید مہانہ فیس برقرار رہتی ہے وہ افراد جنہوں نے اپنے اہل خانہ کو خروج عودہ پر بیجا ہے اگر وہ انہیں بلانا نہیں چاہتے تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کے اکامے کینسل کرائیں جس کے لئے افشر سسٹم پر موجود خرج و لمیت کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اکامہ کینسل کر آ سکتے ہیں جس کے بعد ان پر آئید مہانہ فیس ختم ہو سکتی ہے وگرنا مہانہ فیس اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اکامہ کینسل نہیں کیا جاتا ایک اور شخص نے سوال کیا ہے کہ اکامہ اور خروج عودہ کی مدد میں تاحال توسی نہیں ہوئی ہے کیا خودکار طریقے سے توسی کا انتظار کریں سعودی حکومت کی جانب سے ایسے اکامہ ہولڈرز جو چھٹی پر اپنے وطن گئے ہوئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے آئید ہونے والی سفری پابندی کے باعث مملکت نہیں آسکے حکومتی اعلان کے مطابق مفت توسی مرحلہ وار طریقے سے کی جا رہی ہے جس کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون و اشتراک سے یہ عمل جاری ہے وہ افراد جن کے اکامہ اور خروج عودہ کی مدد میں مفت اور خودکار توسی تاحال نہیں ہوئی انہیں چاہیے کہ وہ انتظار کریں کیونکہ حکومتی اعلان کے بعد اس پر عمل درامت جاری ہے سردی کی لہر کا آغاز آج شمالی علاقوں سے ہوگا سعودی مار موسمیات ڈاکٹر عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ آج سے شمالی علاقوں میں سردی کی لہر کا آغاز ہوگا سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے توقع ظاہر کیا ہے کہ آج تبوک شمالی حدود الجوف جزان الباہہ اور اسیر محل کی بارش کا بھی امکان ہے اس کے ساتھ تبوک اور شمالی علاقوں کے پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج سے شروع ہونے والی سردی کی لہر سب سے پہلے شمالی علاقوں کو متاثر کرے گی کل سے اس کا رخ وستی اور مغربی علاقوں کی طرف ہوگا جمعہ اور ہفتے کو یہ مشرقی ریجن میں پہنچ کر اپنے نکتہ اروج کو چھوے گی جس کے بعد اتوار سے اس کا زور ٹوٹنا شروع ہوگا دوسری طرف محکمہ موسمیات نے بھی کہا ہے کہ آج تبوک شمالی حدود ریجن کے مختلف علاقوں سمیت تریف اور الجوف میں برفباری کا امکان ہے میک میں نے کہا ہے کہ یہی کیفیت حالت العمار علاقے میں بھی ہوگی جہاں برفباری اور پانی جم جانے کا امکان ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ